سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے درک تو اللہ کے نبی کی کیسی تعظیم کرتے تھے احترام کرتے تھے علام عبد الرحمن جامی نے لکھا امام یوسف نبہانی نے لکھا شاہ ولی اللہ مہدیس دہلوی نے لکھا اور اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں امام جلال الدین سیوتی نے لکھا کہ جب حضور علیہ السلام کو حاجت درپیش ہوتی یعنی حضور علیہ السلام قضائیں حاجت کے لیے تشریف لے جاتے رفائیں حاجت کے لیے تشریف لے جاتے یعنی حضور علیہ السلام کو پیشاب یا پاکھانے کے لیے جانا ہوتا تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حیادار تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین عورتوں سے زیادہ حیادہ کرتے تھے کماری عورتوں سے لڑکیوں سے زیادہ حضور حیاء کرتے تھے آقا کریم کی حیاء کا عالم یہ تھا کہ حضور علیہ السلام محفل میں کبھی پیر بھی نہیں پھیلاتے تھے بتاؤ جس کی حیاء کا عالم یہ ہو کہ کبھی محفل میں پیر بھی نہ پھیلائیں وہ رسول جب کبھی رفائے حاجت کے لیے جاتے ہوں گے تو اس وقت حیاء کا عالم کیا ہوگا یہ اور بات ہے آج دنیا اتنی بے غیرت اور بے حیاء ہو گئی کہ جہاں بھی حاجت پیشوی وہی کھڑے کھڑے پشاف کر لیا جہاں پر حاجت ہوئی وہی پر بیٹھ گئے آج حیاء لوگوں کے درمیان سے رخصت ہو گئی آج شرم لوگوں کے درمیان سے رخصت ہو گئی لیکن آقا کریم کبھاری لڑکیوں سے زیادہ حیاء فرماتے تھے بتائیں جو محفل میں پیر لمبے کرنے کے لیے حیاء کرتے ہو ان کی حیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا اللہ ہو اکبر تو حضور علیہ السلام بہت دور بہت دور اور بہت دور جایا کرتے تھے اللہ ہو اکبر لیکن امام سیوتی لکھتے ہیں علام عبد الرحمان جامی لکھتے ہیں جب حضور علیہ السلام بیٹھتے تو بیٹھتے وقت تو حضور علیہ السلام و تسلیم کا یہ موجزہ دیکھا جاتا کہ وہاں جو درک تو ہوتے وہ چل کر کے حضور کے پاس تشریف لاتے حضور کے پاس آتے اور آ کر کے حضور کے سامنے یوں کھڑے ہو جاتے کہ ہر طرف سے پردہ کر لیا کرتے تھے تاکہ حضور کو کوئی دیکھ نہ سکے اور حضور علیہ السلام جب اپنی حاجت سے فارغ ہو جاتے حضور اشارہ کرتے تو درکت اپنی اپنی جگہ پر چلے جایا کرتے تھے یہ شان اپنے نبی کی ہے یہ مقام اپنے نبی کا ہے حضور علیہ السلام کو درکت بھی مانتے ہیں اس لیے کہ حضور درکتوں کے بھی رسول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درکتوں کے بھی رسول ہیں بلکہ بعد ایک آئی رفع حاجت کی تو صحابہ نے یہ بھی نوایت کیا ہے کہ ایک جگہ ایسی تھی جہاں درکت نہیں تھے ایک جگہ ایسی تھی جہاں درکت نہیں تھے اس وقت ہم نے سوچا حضور جا رہے لیکن جب حضور رفع حاجت فرماتے ہیں تو درکت آ کر کے پردہ کرتے ہیں اب درکت ہے نہیں تو فرماتے صحابہ کہ ہم نے یہ منظر دیکھا حضور جہاں تشریف لے گئے چھوٹے چھوٹے پتھر اپنی اپنی جگہ سے اڑ کر کے آتے ہیں اور حضور کے لئے پردے کا انتظام کر دے اللہ کے حبیب کی خدمت پتھر کرتے ہیں درکت کرتے ہیں بات درکت کی آئی ایک حدیث اور یاد آئی ایک شخص بارگائے رسالت میں آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ اس نے یا رسول اللہ نہیں کہا اس لئے کہ یا رسول اللہ کہنا صرف مومنوں کی علامت اس نے یا رسول اللہ نہیں کہا میری زبان پہ عادت ہے تو نکل گئے اس نے کہا اے محمد روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محمد یہ جو سامنے درکت دیکھتا ہے اگر اس درکت کو آپ اپنے پاس بلائیں تو میں آپ پر ایمان لے آنگا یعنی ابھی وہ مسلمان نہیں تھا مومن نہیں تھا وہ ایمان لانے کے لئے اس نے شرط لگائی کہ اگر یہ درکت جو نظر آتے اگر آپ کے پاس بلانے پر آ جائے تو میں آپ پر ایمان لے آنگا حضور فرماتے ہیں تو جا اور تو ہی جا کر کے کہنا کہ تجھے محمد الرسول اللہ بلاتے ہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں بھئی درکت رسول مانے گا تو آئے گا نا حضور سب کے رسول ہیں اپنے نبی سب کے رسول ہیں محمد الرسول اللہ سب کے رسول ہیں درکت کے پاس وہ کافر گیا توجہ کریں آپ جس نے نبی کو رسول مانا اپنے نبی کو نبی مانا اس کے پاس کافر گیا اور وہ کافر جا کر کے کہتا ہے کہ چل تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے درک تو دائیں جھما جھکا بائیں جھکا آگے جھکا پیچھے جھکا اور اس کو بیان کرنے والوں نے یہ کہا ہے کہ اس نے اپنی جڑے زمین سے نکالی اور چلتا ہوا بارگائے رسالت میں آ گیا لیکن اس کو میں یوں تصور کرتا ہوں کہ اس نے جڑے نکالی نہیں نکالی یہ دیکھنے والے اور پڑھنے والے اور لکھنے والے چانے لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ دائیں جھکا بائیں جھکا آگے جھکا پیچھے جھکا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جھوم رہا تھا کیوں آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے سبحان اللہ سبحان اللہ جھوم رہا تھا حضور نے بلایا ہے حضور سب کو تھوڑی بلاتے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ارے جو نبی کے بلاوے پر آیا آج وہ ہماری تقریر کا عنوان بن گیا ورنہ عرب میں درختوں کی کوئی کمی تھوڑی تھی ہر درخت بیان نہیں کیے جاتے جن کو نبی بلاتے ہیں وہی درخت تقریروں کے عنوان بن جاتے ہیں وہی ناتوں کے عنوان بن جاتے ہیں تو وہ ادھر جھوما ادھر جھوما کیوں جھوم رہا تھا جھومتا جھومتا جھوم رہے حضور بلا رہے ہیں آقا بلا رہے ہیں درخت کے پاس کوئی آنکھ ہے نہیں ہے اس کے پاس کوئی کان ہے نہیں ہے لیکن وہ حضور کو رسول مانتا ہے اور کافر گیا بلانے کہ چل تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں تو وہ آ گیا حضور کے پاس آیا اس شخص نے کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا پھر سرکار نے فرمایا جاؤ جہاں کھڑے تھے وہیں چلے جاؤ پھر وہ واپس بھی چلا گیا آقا کریم کی فرمانے پر واپس بھی چلا گیا یہاں رکھ کر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر حضور کے بلاوے پر ایک کافر نے درک توکا کہ تجھے حضور بلاتے ہیں تو وہ چلا آیا اس لئے قابل ذکر بن گیا قابل احترام بن گیا قابل تعظیم بن گیا روزانہ حضور کے کہنے پہ پانچ مرتبہ موزن ہمیں بلاتا ہے ہم کتنی مرتبہ جاتے ہیں کتنی مرتبہ لبینک کہتے ہیں ہم نے صرف رسمی طور پر زبان سے کہنا شروع کیا ہم نبی کے عاشق ہیں ہم نبی کے دیوانے ہیں ہم نبی کے شہدائی ہیں لیکن آپ سے پوچھتا ہوں درک تو تو نبی کے بلاوے پر چلا جائے اور سنیوں ہمیں روزانہ پانچ مرتبہ موزن بلا رہا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بلا رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے بلا رہا ہے وہ رسول اللہ کے حکم سے بلا رہا ہے پھر ہم کیوں نہیں جاتے اور یاد رکھنا اگر عزت چاہتے ہو اللہ وہ رسول کے بلاوے پر پہنچو جب تک کہ نہیں پہنچو گے اس وقت تک تمہیں عزت نہیں مل سکتی آج قوم مسلم جو زلت کی وادیوں میں ڈھکیل دیے گئے ہیں جو زلت کی وادیوں میں ڈال دیے گئے ہیں جو زلت کے دلدل میں گرا دیے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہمیں بار بار بلایا جاتا ہے لیکن ہم بلانے پر نہیں پہنچتے ہمیں سینیما میں کوئی بلانے نہیں آتا جوا کھیلنے کے لئے کوئی بلانے نہیں آتا شراب کے لئے کوئی بلانے نہیں آتا زنا کے لئے کوئی بلانے نہیں آتا عیاشو کے لئے کوئی بلانے نہیں آتا گناہوں کے لئے کوئی نہیں بلاتا پھر بھی دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں اللہ کی طرف تو معزن بلا رہا ہے علماء بلا رہے ہیں خطبہ بلا رہے ہیں سلحہ بلا رہے ہیں کیوں نہیں آتے آؤ اللہ کی طرف ففر روئے اللہ دوڑو اللہ کی طرف اور یاد رکھنا اللہ کی طرف دوڑوں کی ہم بات تو کرتے ہیں فَفِرُّوِ الْاللہ قرآن میں بھی اللہ نے کہا فَفِرُّوِ الْاللہ دوڑو اللہ کی طرف تو اللہ کی طرف دوڑے مشرق میں دوڑے تو اللہ ملے گا مغرب میں دوڑے تو اللہ ملے گا شمال میں دوڑے تو اللہ ملے گا جنوب میں دوڑے تو اللہ ملے گا اللہ سے پوچھو اللہ تو کہتا ہے فَفِرُّوِ الْاللہ دوڑو اللہ کی طرف تو میں کہا دوڑوں جو تُو مجھے مل جائے تُو ہے کہاں تُو بتا کے ہے کہاں دیکھنے والے تو کہتے ہیں کہ کعبے میں تُو اللہ و اکبر مقجد نہیں ہے عرش پر تُو مقجد نہیں ہے کرسی پر تُو مقجد نہیں ہے عرش پر جانے والے گئے تو عرش کو تُجھے ڈھونڈتا ہوا پایا تو تُو بتا کے تُو ملے گا کیوں کہاں کیونکہ میں تُجھے پانا چاہتا ہوں اور تُو کہتا ہے توڑو اللہ کی طرف تُو سمت سے پاک تُو زمان سے پاک تُو مکان سے پاک تو میں تُجھے کہاں پاؤں گا تُو مجھے ملے گا کہا تو اللہ نے اپنا پتا بتایا مرے محبوب کے در پہ آجا تُو مجھے وہی پہ پا لے گا اسی کو اہل سنت کا امام کہتا ہے بَخُدَا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آنکے ہو جو یہاں نہیں تو مقال نعرِ تکبیر نعرِ نسانت آمدِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ جسنِ عید ملاد النبی سبحان اللہ بتا چلا خدا اسی کو ملتا ہے جس کو رسول ملتے ہیں جس کو رسول نہیں ملے اس کو خدا کبھی نہیں ملتا اس لیے کہ کعبہ جا کے بھی خدا نہیں ملتا مسجد جا کے بھی کبھی خدا نہیں ملتا مدر سے جا کے بھی کبھی خدا نہیں ملتا کتابیں پڑ کے بھی کبھی خدا نہیں ملتا کب تک جب تک رسول نہیں ملتا کیونکہ خدا فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تو تو وابر رحیمہ کہ تو مجھے ضرور پالے گا وہ بھی کیسے پالے گا گصے میں نہیں پائے گا جلال میں نہیں پائے گا گزب میں نہیں پائے گا تو وابر رحیمہ اگر تو محبوب کی چوکٹ پر آ گیا تو میں تجھے معاف کرنے والا ملوں گا اور تجھ پر رحم کرنے والا ملوں گا بات چل رہی تھی حضور صاحب کے رسول ہیں درختوں نے آواز پہ لبیتا اور آ گئے کیونکہ انہوں نے میرے نبی کو اپنا رسول مانا ملوں گا